السلام علیکم کے قتل کا اور عمران خان کے قتل کا منصوبہ بنایا جس کو اب لندن کانسپرسی پلان کہا جا رہا ہے اور نون لیگ کے اپنے ایک لیڈر جو ہیں میں اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلی بات ہوئی کہ I'm sure کہ اکثر لوگ آپ میں سے اس سے already واقف ہوں گے شاید ہی بلکہ کوئی ایسا ہو جس کو اب تک اس کے basic facts نہ پتا چل سکے ہوں اور میرا مقصد اس کا analysis کرنا ہے اس کی importance اس stage پہ ان الزامات لگنے کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے اور جب میں نے سب سے پہلے مجھے کسی نے یہ بتایا میں تو اپنے لیے فون کر رہا تھا لندن مجھے کسی نے بتایا کہ ایسا ہوا ہے اور اس وقت تک یہ ساری جو پریس کانفرنس ہے سید تصنیم ہیدر کی along with this solicitor سید تصنیم ہیدر جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ نون کے زہر پی ایم ایلن کے لیڈر بھی ہیں لندن میں بزشتہ پانچ برس سے جن کا تعلق گجرات اور وزیر آباد کے علاقے سے ہے جب مجھے اس کے بارے میں کسی نے زبانی بتایا اور اس وقت تک میں نے یہ سارے جو ان کی پریس کانفرنس کے clips ہیں along with this solicitor جس میں انگلش میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں وہ میں نے اس وقت تک دیکھی نہیں تھی میں نے کہا یہ what nonsense what shit ٹھیک ہے because اس سے پہلے بھی میں اس قسم کی بات سن چکا تھا یہاں واشنگٹن کے اندر between واشنگٹن and نیویورک کیونکہ ایسی بات یہاں پہ fly کر رہی تھی جس میں ہمارے کی sources جو ہیں انہوں نے اپنے interlocutors کو American interlocutors کو in confidence کی explanation دی کہ دیکھیں عمران خان نا عرشت شریف کا قتل جو ہے ہم نے کیا ہے that was too big for us ہم نہیں کر سکتے because ہم already جو basic چیز کہی گئی تھی کہ ہم already بہت تھزے وئے ہیں اس political situation میں تو ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے in confidence کی چیز شیئر کی گئی American sources کے ساتھ American sources نے آگے think tanks کے ساتھ یہ چیز شیئر کی in coffee meetings and all that and all that and all that is a ایک اس کا narrative یہاں پہ تھا جو میرے کانوں میں پہنچا تھا but I didn't believe it اور اس narrative میں یہی تھا کہ جو ہمارے سامنے investigation reveal کر رہی ہے کہ عمران خان کے قتل کا ون صوبہ لندن میں بنا ہے اور یہ نواز شریف نے بنایا ہے انہوں نے اپنے sources use کی ہیں وہ چاہتے تھے کہ یہ جی ٹی روڈ کے اوپر پرویز الہی کے area کے اندر یہ attack جو ہے ہو تاکہ اس کا ملبا جو ہے بچودی پرویز الہی کے اوپر گرے اس کی incompetence بگرے یا اس کی اوپر جو ہے اس کو دکھایا جائے اور اس کا تعلق institutions کے ساتھ جو ہے وہ ہرگز نہیں ہے اور اس کی investigation ہو رہی ہے یہ بات میرے کانوں میں کم از کم چار پانچ دن پہلے سے یہ پڑی تھی جب مجھے American sources سے پتا چلا جن کو اور sources سے پتا چلا اور یہاں پر جو meetings ہوتی ہیں وہ really individual one on one meetings ہوتی ہیں جو starbucks میں ہوتی ہیں coffee houses میں ہوتی ہیں diners میں ہوتی ہیں کسی کے گھر میں ہوتی ہیں bonds and noble میں ہوتی ہیں تو اس قسم کی meetings میں سے یہ بات یہاں travel کر رہی تھی لیکن میں اس کو بالکل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ نباس حریف جو ہیں وہ کوئی اتنی بڑی چیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ مطلب this is for too big میرے حساب سے ایک politician جو ہے وہ اتنی لمبی چیز سوچ نہیں سکتا تھا تو لیکن جو میں نے clips دیکھے ہیں اگر وہ سب صحیح نہیں بھی ہے تو اس میں serious elements لگتے ہیں سچائی کے truth کے serious elements لگتے ہیں دہا یہ complete picture نہیں ہے جو الزامات لگائے گئے ہیں میں clip ابھی آپ کو نہیں دکھا سکتا ہے موڑے موڑے facts میں آپ کے سامنے کر دوں عمران تھانپا قاتلانہ حملے اور عرشد شریف کے قتل کی سازش لندن میں تیار ہوئی مسلم لیگ نون لندن کے ترجمان سید تصنیم حیدر شاہ کا پریس کانفرنس میں باوہ اس کے clips آپ کو سب مل جائیں گے سوشل میڈیا پہ لندن میں میاں نواز شریف کے ساتھ حسن نواز کے دفتر میں تین ملاقاتیں ہوئیں سید تصنیم حیدر شاہ کا بیان ہے لندن میں گزشتہ بیس سال سے مسلم لیگ نون سے منسلک ہوں سید تصنیم حیدر شاہ مجھے میٹنگ کے لیے بھولایا گیا کہ عرشد شریف اور عمران خان کا قتل کرنا ہے سید تصنیم حیدر شاہ میں ڈیٹیلز ابھی مزید آپ کو explain کرتا ہوں بکہ اس میں سارے clips اور اس کی ویڈیو clips دیکھ چکا ہوں لندن میں پہلی میٹنگ آٹھ جولائے دوسری بیس ستمبر اور تیسری 29 اکتوبر کو ہوئی سید تصنیم حیدر شاہ ذہن رکھئے کہ شہید عرشد شریف کا قتل نیروبی کے قریب 23 اکتوبر کو 23 اکتوبر کو ہوا اور یہاں جو میٹنگ شروع ہو رہی ہے پہلی میٹنگ آٹھ جولائی کو ہے دوسری میٹنگ 20 ستمبر کو ہے اور تیسری جو میٹنگ ہے 29 اکتوبر کو ہوتی ہے عرشد شریف کے قتل کے بعد اور عمران خان کے اوپر جو قتلانہ حملہ وزیر آباد کی جی ٹی روڈ پہ ہوا وہ تھرڈ ڈیویمبر پہ ہوا کہا گیا پھر کہا گیا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری سے پہلے عرشد شریف اور عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے سید تصنیم حیدر شاہ جو ویڈیو کلپس ہیں اس میں اس کی زیادہ ایکسپینیشن ہے کہ عمران خان چونکہ ایک ایریٹرنٹ تھا آرمی چیف کے پوائنٹ پر پہ پریشر ڈالا تھا تو عمران خان کو ایریٹرنٹ اگر راستے سے ہٹا دیا رہا تھا اور عرشد کا جو ہے وہ کلیلی سمجھ آتا ہے کہ عرشد بھی جس کے پاکستانی لینگویج میں بہت سے لوگ میڈیا میں کہتے تھے مجھے کہ دیکھیں عرشد مارا جائے گا کیونکہ عرشد جتنے بولڈ اڈوشس سٹینڈ لیاوا تھا عرشد نے جس قسم کے عرشد ٹویٹ کرتے تھے جس قسم کے عرشد وی لاغ کرتے تھے جس قسم کی باتیں عرشد کہہ رہے تھے پہرے ای آر وائی کے پلاٹفارم سے اس کے بعد اپنے ٹویٹر ہینڈل سے پھر باہر سے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ شرید پرابلم ہے ایسے جھٹکے لوگوں کو لگ رہے ہیں تو یہاں پر سمجھ آتی ہے اس کی ایک سنس جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں ہمیں نظر آتی ہے پھر اس میں یہ ہے کہ نواز شریف سے کہا ناصر بٹ نے نواز شریف سے اچھا اب اس میں ناصر بٹ کا بھی ایمپورٹن چیز ہے کہ ناصر بٹ یہ وہی کیریکٹر ہیں پی ایم ایلن کے ایک ایمپورٹن سورس پرسن آپ ان کو کہہ سکتے ہیں لیڈر کہہ لیں سورس پرسن کہہ لیں ورکر کہہ لیں ایمپورٹن کانفیڈنٹ کہہ لیں جو اس وقت ہمارے سامنے پہلی دفعہ آئے جب جج عرشد ملک کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ سرفیس میں ہی جو ویڈیوز انہوں نے ان کے ساتھ دنائیں تھیں جس میں عرشد ملک جو ہیں وہ اظہار افسوس کر رہے تھے کہ ان کو نواز شریف کو کنرک کرنا پڑا اس کے حوالے سے بہت بحث جو ہے وہ ہو چکی ہے اس میں بھی مریم نواز صاحبہ کا جو رول تھا ناصر بٹ کے ساتھ آیا بہت اس پر لے دے ہو چکی ہے لیکن یہ وہی کیریکٹر ہیں ناصر بٹ تو ناصر بٹ نے یہ کہتے ہیں سید تصنیم حیدر شاہ کا یہ کہنا ہے کہ ناصر بٹ نے نواز شریف سے میرا تعرف اس حوالے سے کروایا کہ میں گجرات کے مضبوط شخص کے طور پر کروایا اور میرے پاس ایسے ریسورسز اور کپیسٹی ہے کہ میں شوٹرز جو ہے وہ ارینج کر سکتا ہوں نواز شریف نے مجھے کہا کہ شوٹر آپ مہیا کریں گے سید ندیم حیدر شاہ کا کہنا ہے نواز شریف نے کہا کہ آپ حزیر آباد میں جگہ دیں گے الزام پنجاب کی حکومت پہ آئے گا سید نسیم حیدر شاہ جیسے کہ میں نے ایکسپرین کیا کہ مقصد یہ تھا یہ قویسٹن بھی پوچھا وہ ویڈیو کلپس کے اندر یہ وہ قویسٹن ان سے پوچھا کیونکہ اچھے قویسٹن پوچھے وہاں جو ریپورٹرز موجود تھے ہاں اس کو ذہن در رکھئے کہ گو کے پاکستان میں سارے ٹیلیویزن چینلز نے میرے خیال ہے ایئر بائی نے اس کو دکھایا ہے بول نے اس کو اب تک دکھایا ہے تون کا سما کا اب تک کا اور اور کم از کم ایک درجن ٹیلیویزن چینلز کے مائک جن کو اٹھا اٹھا کے رکھا جا رہا ہے جس میں ہیڈر شاہ جو ہیں یہ جو تصنیم ہیں یہ ان کو اٹھا کے سولیسٹر جو انگلیش میں بات کرنا پریفر کرتا ہے پاکستانی اوریجن کا سولیسٹر ہے لیکن انگلیش میں بات کرتا ہے وہاں ان کو مائک سب کے موجود ہیں اب نواز شریف نے کہا کہ آپ کو وزیر آباد میں جگہ چلے جب میں نے انکار کیا تو مجھے بتایا گیا کہ ہم نے شوٹرز کا بندوبست کر لیا ہے اچھا یہ اب اس میں چیزیں ظاہر ہیں کہ بہت سے سوال اٹھیں گے کہ کس سٹیج پہ یہ جو تصنیم شاہ صاحب ہیں انہوں نے کس سٹیج پہ انکار کیا ظاہر ہے یہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کسی سٹیج کوئی ایسی سٹیج آئی ہے ایکورڈنگ ٹو ہم بکوز اب ان کو خود بھی اپنے آپ کو ڈیفرینڈ کرنا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اچھا ہاں اب یہ مائن میں رکھے کہ یہ ساری چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں اس وقت اس پریس کانفرنس میں یہ سب چیزیں لندن میٹرپولٹن پولیس کو چند دن پہلے دے دی گئی ہیں چند دن پہلے اور اس کے اوپر کانسپرسی ٹو مرڈر کا لندن سے ایک پلان جو ہے اس کے حوالے سے کمپلینٹ آ چکی ہے اس میں سولیسٹرز اور لائرز انوالو ہیں لندن میٹرپولٹن پولیس کے سامنے بات آ چکی ہے اور تھوڑا سا یہ ناچیز اب مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی جو میں کل بہت پریشان تھا میں نے اپنے دو وی لاغز میں آپ کو کہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ لندن میٹرپولٹن پولیس نے منچیسٹر پولیس کو الیرٹ کیا اور وہ ان کے پاس گئے تھے پوچھنے کے لیے اور جس میں میرا نام لیا گیا گو کہ میں ظہر ہے لیکن اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کہانی کہاں سے نکل رہی تھی یہ جو لندن میٹرپولٹن پولیس کا منچیسٹر پولیس کو الیرٹ کرنا تھا میرے حوالے سے کہ کہیں میرا بھی اس حوالے سے نام لیا گیا وہ ہے میں ابھی تک بات نہیں کر سکا لیکن ناؤ آپ جس کو ڈاک ٹینیکٹنگ کہتے ہیں وہ آپ کو ایک سمجھ آ رہی ہے کہ چیزیں کہاں سے فلو کر رہی تھی اور میں ایسی ایسی کہ یہ سب چیزیں جو الزامات لگائے گئے ہیں پریس کانفرنس میں یہ اس طرح سے نہیں ہوں گے بہت سی ایسی انفرمیشن ہوگی جو اس پریس کانفرنس میں شیئر نہیں کی گئی ہوگی جو ان لوگوں کی اپنی بہت سی چیزیں ہوں گی وہ نہیں ہوں گی اس کے اندر اور بہت سی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اس میں انیکیورٹ طریقے سے پریزنٹ کی گئی ہوں مجھے ابھی تک یہ شک ہے کہ عرشت شریف یعنی عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کے اندر نواز شریف کی ڈیزائر انوالمنٹ اور ان کی جو ان کا جو اس میں گول ہے ایک سٹریٹیجک کہ عمران خان سے جان چھوڑانی ہی پڑے گی اگر آپ کو اپنا نیا آمی چیف اپنی مرضی کا لانا ہے بکرز عمران خان نے ظاہرہ کی اشروع اٹھایا تھا یہاں تک بات زیادہ یعنی حضم ہوتی ہے اس ٹو بگ اشیٹ لیکن مجھے پھر بھی اس میں یعنی میرے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ why عرشت شریف why would نواز شریف and mariam would like to you know murder عرشت شریف I mean this is this somehow or the other ابھی تک جو information سامنے آئی ہے اس میں یہ چیز حضم نہیں ہوتی ہے گو کہ جو briefings یہاں دی گئی ہیں between واشنگٹن and new york میں to the american sources وہ clearly یہی کہتی ہیں کہ عرشت شریف کا murder اور عمران خان کی اوپر murder جو ہے ان دونوں کے ڈانڈے نواز شریف سے ہی ملتے ہیں اور پاکستان کے ادارے اور institutions جو ہیں وہ اتنی بڑی چیز pull نہیں کر سکتے جو explanations یہاں دی گئی ہیں americans کو وہی دی گئی ہیں کہ this was for too serious in terms of the consequences for the پاکستانی economy اور ہم تو already بہت سخت پھسے ہوئے ہیں بڑے سخت under allegation ہے بہت الزام ہے political situation ہمارے لئے بہت difficult ہے تو اس قسم کی چیز جو ہے وہ ہمارے end پہ conceive نہیں ہو سکتی ہے اور ہم پہ یہ پھینکا جا رہا ہے بہرحال یہ میں آپ کے سامنے effect رکھ رکھ رہا ہوں جو میرے کانوں میں ہے میں بھی analysis اس کا لے کے آتا ہوں میں نے جب انکار کیا تو مجھے بتایا گیا کہ ہم نے shooters یہ میں کہہ چکا ہوں میرے پاس ملاقاتوں کی تصاویر موجود ہیں سازش سے برطانی پولیس کو آگاہ کر دیا گیا ہے سید نسیم حیدر شاہ جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کے بس ویڈیوز ہیں انہوں نے تاقف کیا pause کیا ویڈیوز تو میرے پاس نہیں ہیں لیکن میں pictures جو ہیں ان meetings کی جو جولائے میں ہوئی ہیں سپٹیمبر میں ہوئی ہیں اکٹروبر میں وہ میں شیئر کر سکتا ہوں دو ملاقاتوں میں صرف میں اور نواز شریف اور ناصر بٹ موجود تھے سید نسیم حیدر شاہ لندن میں پاکستان کی تحقیقاتی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی investigation agencies یعنی FIA ISI IB اور اگر مجھے courts بلائیں گی تو میں چلا جاؤں گا مریم نواز کو لندن میں انہوں نے کہا نواز شریف نے کہا کہ مریم نواز کو لندن آنے دیں پھر منصوبے پر عمل کریں گے now that is also very significant because اس سے پہلے بھی میڈیا کے کانوں میں بات تھی کہ مریم نواز صاحبہ کا جو فورا طور پر evacuation تھی پاکستان سے وہ جو ہے یہ میرے پاس اور information بھی آ رہی ہے فون کے اوپر جو مریم نواز کا پاکستان سے evacuation تھی فوری طور پر آپ کو یاد ہے کہ express tribune کی ایک story اس حوالے سے ان دنہ چھپی تھی کہ نواز شریف نے فوری طور پر یہ چاہا اور حکم دیا کہ مریم نواز جو ہے وہ پاکستان چھوڑ دیں وہ express tribune کی story میں اس کے حوالے سے ایک second vlog بھی کروں گا detail جس میں میں یہ links اور یہ چیزیں اور یہ images اور یہ stories وغیرہ دکھاؤں گا اس کو ایک documentary شکل میں آپ کے سامنے لیا ہوں گا ابھی جو پاکستان کے trends میرے سامنے آ رہے ہیں اس میں دنیا کا تو فیفا ورل کپ کا ہے اس کے بعد نواز شریف ارچھت شریف کا قاتل یہ چل رہا ہے اور arrest اچھو وہ اور بھی چیزیں چل رہی ہیں بڑی عجیب و غریب قسم کی but anyway so یہ ایک اب آ جاتے ہیں اس کے facts کی importance کچھ چیزیں میں آپ کو اور اس میں سے دے دوں کہ بہت سی چیزیں میں نے آپ سے already share کر لی ہیں let me just اب میں اس کا آپ کو تھوڑا سا analysis اس کا دے دوں اس پوری situation کا جب مارچ اور اپریل میں اس situation develop کرنے لگی تو رابل پرنڈی میں ایک جونئر officers کے ساتھ میری ملا کسی ورہ سے ان سے کسی اور ورہ سے ملا تو ہی سیٹ کہ مطلب ہماری سائٹ پر بڑے صاحب شاید یہ ریالائز نہیں کر پارے یہ جو mix اچار کھڑا کرنے کی کوشش کی جاری ہے ایک طرح establishment کے important لوگ دوسری طرف سے پی 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 پھر پی ایم ایلین مولانا جنگ جیو نیوز ڈان اور external players اس میں ہیں دو کم از کم ایک وہ ملک جہاں عباس چلیف صاحب بیٹھے میں ایک وہ ملک جہاں میں ہوں زہر ان کا بھی انٹرس یعنی نباز صریف ظاہر سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے ان کی زندگی اور ان کی ساری سیاست جو ہے وہ مشکل میں ڈال دی ہے اسی قسم کی situation جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے یہی situation مولانو فضل رحمان کی ہے اسی قسم کی جو گریوینس ہیں وہ پورفل players کو بھی ہو سکتی ہیں ان کو جب تک آپ picture نہیں کرتے تو آپ establishment کے players کی موٹیویشن ہے اس کو ٹھیک طرح سے decifer نہیں کر سکتے اس کو ٹھیک طرح سے understand نہیں کر سکتے سو یہ مکس اچار ان کا یہ کہنا تھا اس وقت کی مکس اچار انہ نے کہا ہمارے گاؤں کے اندر اگر عام کا اچار ہو یا کسی اور چیز کا اچار ہو یا اڑو کا اچار ہو وہ تو آپ رکھ سکتے ہیں وہ سوائی کر جاتا ہے چھے مہینے نو مہینے ایک سال لیکن یہ مکس اچار جو ہے یہ بہت دیر نہیں چلتا بکہ مکس اچار کی جو کیمیسٹری ہے اس کی جو نیچر ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہے کہ اس میں خراب ہو جاتا ہے وہ ٹوٹ پوٹ جاتا ہے اور وہ فراغمنٹ کر جاتا ہے اور یہ مکس اچار جو ہے یہ بہت دیر چلا تو چھے مہینے چلے گا اب اس بات کو اپریل کی بات ہے چھے مہینے سب یہ ساتھوہ آٹھوہ مہینہ ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر کس قسم کی دراریں پڑی ہیں اور جو پولیس کے سامنے انفرمیشن لائی گئی ہے لندن میٹروپولیٹن پولیس کے سامنے بقائدہ لیگلی اور کونسپسی کا ایک کیس جو ہے وہ ریجسٹر کیا گیا ہے اس کے سیگنفیکنس یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کوئیلیشن بنا تھا یہ جو سارا ایک ڈھانچہ بنا تھا پاکستان میں جس کو شیپ کیا گیا تھا سمبر اراؤن فیبرری اور مارچ تو تاؤزن ٹوئنٹیٹو یہ اب بالکل اپنے ریکنگ پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ آ چکا ہے اگر آپ کو نیٹ وہ جو پرانی فلم تھی ٹائٹینک اگر یاد ہو کہ جب ٹائٹینک ڈوب رہا تھا تو اس وقت اس کے ڈیک کے اوپر کیپٹن نے کہا تھا کہ میوزک بجاؤ تو اس وقت یہ جو رجیم ہے اس وقت پاکستان کا مکس ترچار رجیم جو ہے اس کا لاسٹ ایکٹ میری کم از کم سنس ہے کہ اس کے لاسٹ ایکٹ کے سین جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں ابھی اس میں بہت کچھ جو ہے مزید ہونا ہے between now and 26 maybe 26 سے آگے بھی یہ صورتحال کھین سکتی ہے لیکن یہ ساری درار اور کانفرنٹیشن ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب نواز شریف اور مریم desperate ہیں کہ ہمیں اپنا آرمی چیف اپنی مرضی کا لگانا ہے اور ظہرہ اس آرمی چیف کے ساتھ بہت سے اور آفیسز بھی نہ تھی ہیں جو ہمیں بتایا جاتا ہے نام میں نہیں لینا چاہتا لیکن ظہرہ کے ایک فالٹ لائنز امرج کر گئی ہیں اور جب اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا ہے اور آرمی چیف سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو ایک ایسے آرمی چیف کو لگائیں گے جس کو باقی ساری آرمی یا پولٹک سمجھتی ہے کہ نہیں لگنا چاہیے تو پھر وہ ہمارا لائل ہوگا تعویدار ہوگا اور عبران خان کی ساری مومنٹ کو ختم کرنے میں کرش کرنے میں یا کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کرے گا اور یوں ہی ہم اس مشکل مرحلے اور گھڑی سے نکل سکتے ہیں تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس ساری تینشن کا ظاہر ہے کہ یہ پریس کانفرنس جو انہوں نے کی ہے لندن سے along with the solicitor اور اس کے پہلے جو پولیس کیس درج کر آیا گیا ہے اس میں ان کو بھی سپورٹ حاصل ہے اس کو آپ آئی سولیشن میں اور ریکیوم میں نہیں دیکھ سکتے ان کو کہ جب پہلے مجھے اس کی خبر ملی اور میں نے یہ کلپس نہیں دیکھے تھے تو I thought کہ یار this is a totally ایسی shit ہے جو بک نہیں سکتی and this is for too ambitious ہے this is not clicking لیکن after watching the clips جن کے اوپر میں details سے بھی discussion کروں گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ this is a serious shit اور نواز شریف اور مریم جو ہیں they are seriously in trouble as the result of the allegations جو لگائے گئے ہیں اور جو fault lines ہیں پاکستانی politics کی جو درارے ہیں وہاں کا جو cracks ہیں وہ بالکل obvious ہو گئے ہیں اور یہ کہانی جو ہے بہت تیزی سے جو ہے move کرے گی امریکہ میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے بہت میڈیا بھی دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی politics میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے جو نیٹفلکس کی series تھی narcos جو I think columbian drug cartel پیبلو اسکوبار کے حوالے سے تھی اس کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ how do you really explain جو کچھ ہوا شہید ارشل شریف کا مرڈر عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ جو بہت سے اور cases میں جیس طرح سے لوگوں کو treat کیا گیا اس میں پیبلو اسکوبار element جو ہے جو ایک پاکستان کے case میں شاید یہ ایک real straight مافیا ہے لیکن وہاں کے case میں یہ drug مافیا تھا لیکن اس کے بغیر آپ اس کو explain نہیں کر سکتے ایک برد پھر میں آپ کو کہوں گا جو میں آپ کو کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں this is not civil military this is not institutions versus people of پاکستان this is a classic grotesque dirty specimen example of the worst possible elite capture وہی elite capture جو پیبلو اسکوبار کی سیریز میں آپ کو نظر آتا ہے کلمبین drug مافیا کا جو لٹن امریکہ کی politics میں جو اس قسم کا elite capture تھا کہ سارے کے سارے institutions کو powerful لوگوں نے capture کیا ہوا تھا اور پڑی محنت سے ابھی بھی شاید لٹن امریکہ اس سے پوری طرح سے نہیں نکل سکا لیکن اس وقت لٹن امریکہ اس میں اس لیے بھی پھسا ہوا تھا کہ امریکنز رشن اور سوویت influence کے خلاف رہے ہیں ایٹیز نائنٹیز میں جب نائنٹیز کے بعد امریکنز کا وہ interest ختم ہو گیا لیفٹ کو confront کرنے کا اور ریلیٹیولی لٹن امریکن politics کو نسبتاً آزادی ملی اپنی shit کو اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تو لٹن امریکہ میں آہستہ آہستہ لوگوں کو accountable بھی ٹھہرایا گیا چیزیں ٹھیک ہوئیں تو پاکستان کی بھی جو larger macro politics ہے وہ اتنی disturb ہے کہ اس کے درمیان میں مختلف self-interested جو لوگ ہیں جن کا سارا جھگڑا اپنے پیسے اور privilege کا ہے ان کو اپنی politics کو آگے چلانے کا موقع ملے اور یہ جو ساری چیز ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا سلسلہ ہے تو بھرحال ابھی تو میں نے صرف اس کے پر اتنا comment کرنا تھا میں اس کے پر ایک retail analysis لے کے آنگا but this is the this marks the beginning of the end of the mixed achar regime thank you